ویسی بلکستان کے خلاف پورے پاکستان پورے بلکستان میں لوگ جوام سٹوڈنٹ علماء اور عوام مخلیفت کر رہے ہیں کرپد ویسی ہے مالی کرپشن ہے اس پر اس کے علاوہ بے ہیائی ہے بے غیرتی ہے اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ زیادہ میں نہیں پتا سکتے اس کے جو رفتار اور کردار ہے کرپشن ہے مہرد کی پا مالی ہے امن منمانی سے یہاں پر لوگوں کو ایجسٹ کر رہے ہیں جناب علی لوگوں سے پیسے کھا رہے ہیں سپارشیں سن رہے ہیں کافی عرصے سے سٹوڈنٹ بھی مخالفت کر رہے ہیں فہاشیت کی وجہ سے بے ہیائی کی وجہ سے ناج گانے کی وجہ سے طالبان مائن کا ہی ویسی ہے فہاشیزم کا ویسی ہے وہ بے ہیائی ویسی ہے لہذا بلکستان کے عوام اس ویسی نعیم خان کو کبھی قبول نہیں کریں گے میں نے سنا تھا کہ وہ ویسی ادھر دوبارہ بلکستان میں آکے ادھر بلکستان یونیورسٹی میں آکے وہ دوبارہ اپنے ایکٹیویٹی شروع کیا ہے حالانکہ کوئی نوٹوکیشن جاری نہیں ہوا ہے اس کے حق میں وہ غیر قانونی بیٹھے ہوئے ہیں اس کا تینور بھی ختم ہو چکا ہے غیر قانونی بیٹھے ہوئے پانچ چھے مہینوں سے اور ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے میں ابھی آیا تھا ادھر آج میں ادھر آیا تھا 31 کیا ہے جناب 31 مائی کو چار بج میں ادھر آیا تھا ویسی کے تلاش میں آیا ہوں میں نے سنا تھا ویسی ادھر ہے اور میں نے یہ کہا ہوا ہے سن لو لوگوں ایجنسیاں سنیں انتظامیاں سنیں خود ویسی سنو اور ہائر ایڈکیشن کے لوگ سنو ہم اس ویسی کو برداشت نہیں کریں گے سادر پاکستان سنو ویسی نعیم خان کو ہم برداشت نہیں کریں گے یہاں پہ اس کو دوبارہ یہاں پہ سیلکش ہو کے یہاں پہ آئیں گے سیلٹ کر کے وہ دوبارہ یہاں پہ اگر اس کو بیجا گیا تو یہ یونیورسٹی اس کا قبرستان بنے گا میں اس کا قبرستان بنانے کے لئے آج میں یہاں پہ آیا تھا وہ اگر میرے ہاتھ آ جاتے آج تو میں اس کا قبرستان یہی بناتا تھا ویسی صاحب آرام سے بلتستان یونیورسٹی کو چھوڑ کے اپنے گاہوں میں اپنے علاقے میں اپنے گھر میں چلے جاؤ اس یونیورسٹی میں بلتستان یونیورسٹی میں تمہارے لئے کوئی جگہ نہیں ہے اگر تم دوبارہ یہاں پہ قدم رکھو گے مجھے پتا چلا تمہارا جنازہ یہاں سے نکال کے جائے گے بلتستان کو میں یہاں پہ جمع کروں گا ہم سب احتیاج کر رہے ہیں لہذا ویسی صاحب اپنے ازاد رکھے یہاں سے واپس چلے جاؤ مجھے پتا چلے جاؤ